اسلام علیکم جی کیا حال جالیں آپ کے رمضان کی بہت بہت مبارک بات آج جو میں آپ سے اپنی افطاری کی روٹین شیئر کر رہی ہوں اس میں میں کچھ نئی چیزیں بنا رہی ہوں جو میں اب تک رمضان میں نہیں بنائی تو میں نے سوچا میں آپ سے بھی وہ شیئر کرتی ہوں تو جیسے کہ آپ کو یہ انگریڈینٹس دے کہ پتہ چل رہا ہے کہ میں چنہ چارٹ بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے لے تھے ایک کپ چنہ وائٹ والے جو پاکستانی چھوٹے والے چنے ہوتے ہیں وہ لیے تھے میں نے کابولی چنے نہیں لیا اور میں نے اس کو اوورنیٹ سوک کر لیا تھا اور پھر نیکس ٹی میں نے اس کو ویٹ دے دیا تھا ٹوینٹی منٹس کے لیے پرشیر اوپر میں اور میں نے اس میں در کوئی بیکنگ سوٹا وغیرہ نہیں ڈالا اور آلو بھی میں نے دو آلو لیا تھے ان کو بھی پویل کر کے کیوبز میں کٹ لیا وہ شامل کر دیا اس طرح سے میں نے پیاز لیا تھے اس کو بھی اچھا سا چاپ کر کے تھوڑا سا باریک موٹے نہیں ہونے چاہیے وہ میں نے ڈال دیا ایک بڑا پیاز تھا یہ اور ساتھ میں میں نے دو ٹوماٹر لیا ہے اور ان کو اچھا سا باریک سا چاپ کر کے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس طرح سے میں نے گرین چلیز لیا ہے ہری مرچے یہ آپ اپنے جتنا آپ کو اچھا لگے جتنی مرچے سپائسی ہیں اس حساب سے آپ ڈالیں یہ کافی سپائسی مرچے تھیں اس طرح سے میں نے تین مرچے ڈالنی ہے چھوٹی والی اور پھر آپ اس کو اچھا طرح سے مکس کر لیں اور ساتھ میں میں اس کے اندر ڈالوں گی پودینہ پودینہ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ اس کا ایک لازمی جز ہے اس چاٹ کا اس لئے آپ بھی پودینہ ضرور ڈال لے گا تو میں نے اس کو دھو کے اچھا طرح سے چاپ کر کے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر لیا ہے اب آپ اپنی اس چاٹ کو جو سارے انگریڈنٹس ہیں کچھ طرح سے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لیں اور اب ہم آگے چلتے ہیں اس کے سیزننگ کے طرف سیزننگ کے لئے میں اس کے اندر ڈالوں گی خوبانی کی چٹنی اس کے اندر میں نے ایک بڑا چمچ چاٹ مسارہ ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے اس پر نمک ڈالا ہے آپ اکارڈنگلی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنا سپائسی آپ کو چاہیے تو میں نے اس کے اندر اتنا ہی ڈالا ہے ایک چمچ چاٹ مسارہ اور آدھا چمچ نمک اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر آپ اپنی چٹنی جو ہے اس کے اوپر اپنے جو چنہ چاٹ ہے اس کے اندر مکس کر لیں اور یہ جو خوبانی کی چٹنی ہے یہ بہت اچھی چٹنی ہے مزدار ہے میٹھی چٹنی ہے اس کی میں نے ریسیبی بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر وزٹ کریں تو فوڈ ویڈیوز کی میں نے پلیلسٹ بنائی ہوئی اس میں آپ کو مل جائے گی نہ ملے تو مجھے بتائیے گا میں ڈسکرپشن میں اس کا لنکھ ڈال دوں گی پرحال یہ یہ میرے ماموں کے گھر میں بنتی تھی میری ممانی کی ریسیپی ہے تو اب اس کو ضرور ٹرائے کریے گا شی میڈ اٹ بیسٹ تو ایک یہ میرا ہو گیا آج کی افتاری کے لیے چیز دوسرا میں آج بنا رہی ہوں انڈے اور آلو کے کریمی سے کباب تو میں نے دو آلو لیے ہیں دو انڈے والے ہیں اور دونوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اس میں میں نے ایک تی سپون کالی میچے ڈالی ہے ایک تی سپون نمک ڈالا ہے اور ایک بڑا تیبل سپون جو ہے میں نے اس کے در سویا سوس ڈال دی یہ ٹوٹل انڈیڈینٹس ہے اس کے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور جو بھی شیپ دینا چاہے ہیں کباب کیا دے لیں میں اس کو تھوڑی سی لمبی شیپ دے رہی ہوں اور چونکہ یہ سب چیزیں پکی بھی ہوتی ہیں آلو بھی ابلے میں ہیں اور انڈے بھی ابلے میں ہیں تو آپ اس کو ڈریکٹ فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی کوٹنگ کی ہے بریڈ کرمز سے اور انڈے سے صرف اس کو نگٹس کی شکل دینے کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو شیپ دیں جو ہے نگٹس کی یا اس کو بریڈ کرمز لگائیں تو یہ ایک ششکہ ہے باقی اس کے اندر ہر چیز آپ کو پتا ہے پکی بھی ہے تو آپ اس کو ڈریکٹ کام آئل کے اوپر اور دوے کے اوپر بھی فرائے کریں گے تو بڑے اچھے سے کریمی سے کباب بن جائیں گے اور آپ جائیں تو اس کے اندر ابلہ چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ اچھے بنیں گے تو برحال آج یہ دو طرح کی میں نے چیزیں بنائی تھی اور اب چلتے ہیں آگے آج کی سالن کی طرف تو میں بنا رہی ہوں ماش کی دال جو کھڑی میں ماش کی دال ہوتی ہے وہ اس کے لیے میں نے ایک کپ ماش کی دال بھگولی تھی ایک ہنٹے کے لیے میں نے اس کو ابال لیا اور میں نے ایک چمچ ادر کا پیسٹ اور ایک چمچ لیسن کا پیسٹ لیا ہے اور دو بڑے ٹیماٹر میں نے گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے تو بچھلے کھڑی شروع کرتے ہیں تو ایک آپ کڑائی لیں اور کڑائی کے اندر ڈالیں اوائل جتنا آپ کو اوائل چاہیے اس میں اوائل تھوڑا صحیح اوائل میں نے 1 فورت اف کپ دالا ہے اس کے اندر اوائل اور چوکینٹ پہ میں مکھن بھی ڈالوں گی اس وقت سے میں نے تھوڑا کم ڈالا ہے تو پھر آپ جب تیل گرم ہو جائے تو آپ اس کے اندر ڈالیں ادر کلیسن کا پیسٹ اور اب آپ نے ادر کلیسن کے پیسٹ کو بھون لینا ہے اور ایک میریٹ بھی نہیں لگتا تو اچھا تھا بھون جاتا ہے اور آنچ جو ہے آپ اکتیز رکھیں گے تاکہ یہ جو ہے وہ آنچ تیز ہی رکھنی پڑتی ہے جب بھی آپ نے کچھ چیز بھوننی ہو تو ساتھ میں میں نے اس کے اندر چار یہ والی ہول ریڈ چلیز ڈال دی ہیں اس سے ذائقہ بھی اچھا آتا ہے اور سالنٹ کی شکل بھی خوبصورت لگتا ہے تھوڑا کلر فل لگتا ہے تو یہ دیکھیں میرے ادر کلیسن کا جو پیسٹ ہے وہ بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹماٹر کا جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا دو میں نے ٹماٹر لیا تھا میں تھوڑا سو پانی ڈال کے پیسٹ بنا دیا تھا تو وہ ڈال دیا میں نے اس کے اندر اور اب میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اور جب یہ ایک منٹ کے لیے میں اس کو بھونوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر جو اپنے مسالہ جاتا ہے وہ ایڈ کرنا شروع کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگلی ایڈ کریں گے اور میں جو ایڈ کر رہی ہوں میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالی مرچے سوری ریڈ چیلی لار مرچے جو ہوتی ہیں ریڈ چیلی فلیکس ہیں بیسیکلی یہ اور میں نے ایک ٹی سپون اس میں حلدی ڈال لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں زیرا پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ہی میں اس کے اندر سوکھا دنیا ڈال لیا ہوں گرینڈ کیا ہوا تو یہ میری ٹوٹل جو مسالہ جاتا ہے جو میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ اس کو اچھی طرح سے بھون لیں چپن بلکل نہیں آئے اور جب یہ آئل چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے کہ بھون چکا ہے آپ کا مچہ مسالہ ہے تو چمچ میں پھیرتے نہیں تاکہ نیچے نہیں لگے تو یہ دیکھیں آپ میرا جو مسالہ ہے وہ بھون گیا ہے اب ہمیں اس کے اندر جو ابلیوی ماش کی دال ہے وہ ڈالوں گی ماش کی دال اپنے پوری اُبالنی ہے اچھی طرح سے اُبالنی ہے کیونکہ ماش کی دال پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر دھنیا اور ہری مرچے ڈال دی ہیں آپ اس کے اندر سوکھی میتھی ہے اگر آپ کے پاس ہوگو تو آپ ضرور ڈالیے گا میرے پاس وہ نہیں تھی تو میں نہیں ڈال سکی تو آپ صرف ون ٹیبل سپون لے کے اس کو ہاتھوں پر مسل کے تو اس کے اندر اینڈ پہ جب آپ دھنیا اور ہری مرچے ڈالتے ہیں تو آپ ضرور ڈالیے گا اس کا بہت خوبصورت ارومہ آتا ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا اور خوشبو بھی بہت اچھے آتی ہے تو پلیز آپ ضرور ڈالیے گا ساتھ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں مکھن آلموسٹ ٹو ٹیبل سپون میں نے مکھن ڈال دی ہے اس کے اندر اور اس سے ذرا اس کا ذائقہ بھی اچھا آتا ہے خوشبو بھی اچھے آتی ہے اور ایک دال مکھنی سی بن جاتی ہے تو یہ مہاری دال دیکھیں اب تیار ہو گئی ہے اب ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا جس کو بھی کھڑی ہی ماشکی دال پسند آنا اس کو تو یہ ضرور پسند آئے گی تو آپ نے کمیٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اور ڈھابا سٹائل دال ہے تیار ہے اس کو بردرک ضرور ڈالیں اور یہ حضم کرنے میں مدد دیتا ہے ای ہوپ آپ کو میرا ولوگ اچھا رہا ہوگا تینکیو فور واشنگ اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ